حضروا سے ابھی ایک بار پھر تیسلدار صاحب جو ہیں میرے ساتھ جل چکے ہیں تو آج بات کریں گے ہم ٹوریسٹ کو لے کر کافی ساری دیزگنیشن جو بھر ہوا میں ہے تو کافی زیادہ اس بار ہم نے سنا کہ یہاں پر بہت زیادہ ٹوریسٹ آیا ٹوریسٹ کافی آیا اور اس کے بعد کچھ یہاں پر ایسے انسیڈنس ہوئے ملٹینس کی وجہ سے تو لوگ کافی درے ہوئے تھے تو اس کے بارے میں جو تیسلدار صاحب ہیں ان سے بات کریں گے تو کیا کچھ پولیس یہاں کی جمہو کشمیر کی پولیس ہے ویسے تو ہمیں بھی پتا ہے کہ جمہو کشمیر کی پولیس اور انڈین آرمی جو ہے تو ایسا کچھ یہاں پر ہونے نہیں دے گی کیوں کہ بہت زیادہ جو آرمی ہے وہ کسی سے ڈکتی نہیں ہے ان کا پورا مقابلہ جو یہ آتنک واد ہے ان کے خلاف ہے تو ابھی تیسلدار صاحب ہیں تو ان سے بات کریں گے جی سب کیا بتانا چاہیں گے ٹوریسٹ کے بارے میں ہمارے یہاں پر بدروہ آپ نے دیکھا ہے لازٹ یر دو تین سالوں سے بدروہ نے بہت گروہ کیا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فرس ٹائم بدروہ میں ریپوسٹنگ ہوئی اور میں فرس ٹائم یہاں تو اس علاقے کا اگر مقابلہ باہر کسی سویزر لینڈ سے کیا جائے یا کسی اور علاقے سے کیا جائے تو وہ مطلب بلکل جائز ہوگا شاید ہی ان جگہوں سے بہتر جگہ ہے ٹوریسٹوں کا پچھلے لازٹ دو تین سالوں میں بہت زیادہ یہاں پہ وہ رہا ہے لیکن ابھی کچھ آپ نے سنا ہوگا جیسے ایک دو instance ہوئے ہیں جس کے قارن لوگ ٹھوڑے سے دبرا گئے ہیں یا ٹوریسٹ کا جو ہے وہ کنفیوجن میں ہم جائیں نہ جائیں ہم ان کو یہ انشور کرتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ جو کیپیبل آرمی ہے پولیس جو ہے بہت کیپیبل ہے اور ہمیں جتنے بھی ہمارے ایرییں اس کو سنسٹائز کیا گیا ہے دور دراز کے علاقوں تک جہاں تک ہمارا ایک ٹوریسٹ جاتا ہے اس کو ہم نے سیکیور کیا ہے اور یہ انشور ہے جیسے چہتر گلہ میں اس دن یہ تھا کہ ایک سسپیشیس مومنٹ کو دکھا گیا جس کو آرمی نے چیلنج کیا اس میں فائرنگ ہوئی لڑکوں نے جو ہمارے آرمی کے تھے یا پولیس کے رونے مقابلہ کیا اسے ان کو یہاں سے خدیر دیا گیا اب یہ ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایریاس ہیں اب بہت ساری رومرز رہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھا گیا یہاں پہ وہ زیادہ تر رومرز رہتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں تو پھر ہر ایک انجان آدمی آپ کو گلت نظر سے دکھائی دیتا ہے تو ہم سبھی ٹوریسٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بھدروہ کا محول جو ہے یہاں کے لوگ ہیں کسی کمیونٹی سے بھی ہیں بہت اچھے ہیں کوپریٹیو ہیں وہ اور ملنسار ہیں وہ اپنے سبھی ٹوریسٹ کا دل کھول کے سواگیت کرتے ہیں آپ سبھی ٹوریسٹ جتنے بھی ہیں یہاں پہ لوگ آئیں تو ہر چیز جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہے میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا بہت بہت شکریہ آپ کے مادم سے ہم سبھی لوگوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا یہاں پہ جو محول ہے جو دکھائی جو سنائی دیتا ہے اس سے بہت بہتر ہے شکریہ تو آپ نے سنوئی ہوگا کہ ٹوریسٹوں کے لئے کافی زیادہ ہمارے تیسلدار صاحب ہیں یہاں کے بہت بڑے اچھے تیسلدار صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب بھی بہت کافی اچھے ہیں کافی زیادہ ہمارے جب بھی کوئی افسر آتا ہے تو ہمیں بہت گرب ہوتا کہ اپنے افسر جو اچھا ہمارے بدروہ میں آتا تو کافی سارے کام جو ہیں وہ اچھے سے ہو رہے ہیں اور ٹوریسٹوں کے لئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا والیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی یہاں پر آتا ہے ٹوریسٹ آتا تو ان کے لئے کھلا یہاں پر صدہ ہے وہ یہاں پر آئیں ٹوریسٹ پر جائیں اپنے اپنے جگہ پر جہاں کوئی جانا چاہتا ہے جیسے پدری ہو گیا گلڈنڈا ہو گیا چھترگلہ ہو گیا جائیوالی ہو گیا کافی زیادہ ہے ٹوریسٹ ہے ٹوریسٹ بیزگنیشن اتنے اچھے ہیں تو آپ آئیں کوئی گھمرانے کی بات نہیں باقی ہماری ایڈویسٹیشن یہاں پر بھدگوہ میں بیٹھ ہی اور انڈین آرمی خاص کر کے جو بارڈر ایریاز جیسے میں بات کروں گا پہروں کی بات کروں گا تو وہاں پہ بھی آرمی ٹٹی ہوئی ہے اور پورا مقابلہ جو ہے ان کی طرف سے ہو سکتا ہے اور جو تنک بادی ان کو مار گرائے جا سکتا ہے ہماری انڈین آرمی کرس سے